موسیقی آج لال قلعے کی پراجیر سے کچھ لوگوں کا بشہ سابنندن اور آبھاری وقت کرنا چاہتا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے بلوچستان کے لوگوں نے گلگیت کے لوگوں نے پانک اکیپائیڈ کشمیر کے لوگوں نے وہاں کے ناغریکوں نے جس پرکار سے مجھے بہت بہت دنیواز دیا ہے جس پرکار سے میرا آبھاری وقت کیا ہے میرے پرتی انہوں نے جو سجبانہ جتائی ہے دور دور بیٹھے ہوئے لوگ جس دھستی کو میں نے دیکھا نہیں ہے جن لوگوں کو بشہ میں میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے لیکن ایسے دور سدور بیٹھے ہوئے لوگ ہندوستان کے ایک پردھان منتری کو اب انندن کرتے ہیں اس کا آدھر کرتے ہیں تو وہ میرے سوہ سو کروڑ دیشواسیوں کا آمد ہے وہ میرے سوہ سو کروڑ دیشواسیوں کا سممان ہے اور اس لیے یہ سممان کا بھاو دنیواز کا بھاو کرنے والے بلشستان کے لوگوں کا گلگیر کے لوگوں کا پاک کے کبجے والے کشمیر کے لوگوں کا میں آج تہہ دل سے آبھار بیٹھ کرنا چاہتا ہوں مانو تا میں وشواس کرنے والے لوگوں کو کہتا ہوں کہ جرہ تراجو سے تول کے دیکھئے وہ ایک گھٹنا جب پیشاور میں آتنگوازیوں نے نردوش بچوں کو سکول میں موت کے دھاٹ اتار دیا گھٹنا پیشاور میں ہوئی تھی گھٹنا آتنگوازی تھی نردوش نردوش بالوں کو رکت بہائے گیا تھا جان کے مندیر کو رکت رنجیت کر دیا تھا نردوش بچوں کو مار دیا گیا تھا یہ ہندوستان سنسک کی آنکھوں میں آنسو تھے بھارت کی ہر سکول رو رہی تھی بھارت کا ہر بچہ پیشاور کے بچوں کی موت سے صد مانو ہو کر رہا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو سکتے نہیں تھے آتنگواز سے مرنے والا پیشاور کا بچہ بھی ہمیں درد دیتا تھا دکھ دیتا تھا یہ ہے ہماری مانوتا سے پلی بڑی سنسکرتی کی پریرنا یہی ہے ہماری مانوتا لیکن اور دیتا دیکھ لیجئے کہ جب آتنگوازیوں کو گلوری فائی کرنے کا سام ہو رہا ہے جہاں آتنگوازی گھٹا میں اندردوش لوگ مارے جائیں تو جسر بنائے جاتے ہیں یہ کیسا آتنگواز سے پریری جیون ہے کیسے آتنگواز سے پریری سرکاروں کے نشن آئے ہیں یہ دو بھی دنیا بھلی باتی سمجھ لے گی اتنا میرے لیے کافی ہے ایم پی ایم موڈی نے کہا کہ لوگ تنتر میں اینکار نہیں چلتا اس لئے ہم نے پرانی سرکار کے کامکاجوں کو بھی اتنی توجہ دی ہے تو میرے بھائیو بھینو ہمارے دیش میں نئی یوجنائیں گوشت کرنے سے سرکاریں پہچان بن جاتی ہیں لیکن پرانی یوجنائیں وہ ایسے لڑ جاتی ہیں سرکار ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے اگر پہلے کی سرکاروں نے بھی کوئی کام کیا ہے تو دیش کا بھلا اس میں ہے کہ اس کی کچھ کمیاں جرور دور کریں لیکن اس کام کو آگے بنانا چاہیے یہ آپ کی سرکارتہ ہم نہیں کریں گے تو ہماری سرکاریں کریں گے یہ ہنکار لوگ تنتر میں نہیں چلتا ہے اور اس لئے ہم نے سر جھکا کر کے قرآنی سرکاروں کے کام کو بھی اتنی توجہ دی ہے اور یہ ہماری کاری سنسلیتی کا پریچائق ہے کیونکہ دیش دیش اکھن عبیرت ویبستہ ہے اور اس ویبستہ کو ہم چلانا چاہتے ہیں اور اسی کے تحت میں نے ایک پرگزی کارکم چلاتا ہوں ہر میں نے خود ریویو کرتا ہوں خود بیٹھتا ہوں آپ کو ہرانی ہوگی ساڑھے ساتھ لات کروڑ روپے کے قریب قریب ایک سو اٹھارہ پروڈیسٹ وہ کسی نے کسی سرکار نے بھی پراغم کیے تھے سوچا تھا یوزرہ بنائی تھی ایسے لٹکے پڑے تھے ان کو میں نے باہر نکالا میں نے کہا پورا کرو اتنے روپے برباد ہوئے اور جوڑ کر کے کام کو پورا کرو آج وہ کام پورے ہو رہے ہیں ہم نے ایک پروڈیٹ مانیٹرین گروپ بنایا جس کو میں نے ایلک سے کہا کہ جب آپ دیکھئے ایسے کونسی کام تھے جو کسی سمجھ شروع ہوئے کوئی بیس سال پہلے کوئی پتیس سال پہلے کوئی تیس سال پہلے کوئی پندرہ سال پہلے لڑکے پڑے تھے آج جو لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے قریب قریب دس لاکھ کروڑ روپیے کے دو سو سبتر پروڈیٹ ایسے ہم نے آئیڈنٹیفائی کیے جو کسی سرکار نے سلا نیاز کیا ہوگا کسی نے ہجار دو ہجار کروڑ روپیہ لگا دیا ہوگا لیکن بعد میں وہ بیٹی میں ملتا چلا جا رہا تھا اس کو ہم نے پھر سے کام کرنے کے لیے اس عطقی ہوئی یو جنہوں کو بھائیو بھنو یو جنہوں کا ٹکنا یو جنہوں کا ڈلینڈ ہونا روپیوں کی بربادی ہونا ایک پرکار سے کرمینل نگلیجنس ہیں اور اس سے ہم نے پار کرنے کا پریاز کیا ہے دو تصویریں آپ دیکھ رہے تھے ایک طرف پی ایم کی سپیچ اس کے بعد جب ہم خاص باتیں سنوارے تھے شنگر سے ایک خبر ہی آئی ہے کہ شنگر میں ایک بار پھر سے آتنکی حملہ ہوا ہے آتنکی اٹیک ہوا ہے گھچ پیٹ کی کوشش کی اور اس کے بعد آتنکیوں نے جوانوں کی چھوڑی پر اٹیک کیا ہے اور فیلحال اس پورے ایریا کو سکورڈن کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں اور ڈیٹیل انفرمیشن فیلحال آ رہی ہے اس بیچ راجیب رنجن سے کمنٹ لے لیتے ہیں راجیب جی اس وقت یہ جو تصویر ایک طرف جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کڑا سندیش جس میں پورا صدن بھی ایک ساتھ جب چرچہ ہوئی تھی نظر آیا تھا اور آج کی اس ڈیٹ سے جب لال کلے سے نام لیا گیا پھر سے تصویر شنگر میں سے آ رہی ہیں یہ آتنکی حملے کی کتنا کڑا سندیش دیا جانا ضروری ہے اور آج پی ایم نے اس کے لیے کیا کیا آپ کو کیا لگتا دیکھیں ایک بات بلکل صاف ہے آج ہندوستان کی آجادی کے جو ستر ورش ہم نے پورے کیے ہیں سب سے پہلے تو جنہوں نے شہادتیں دی جنہوں نے قربانیاں دی جس ججبے کے ساتھ اس دیش کو انہوں نے آجادی دلائی آج ان تمام اپنے پرکھوں کو ہم سردھانجلی ایرپیت کرتے ہیں اور دیش کے دیشواسیوں کو ہم آجادی کے اس محتپون دن کی شکامنائے دیتے ہیں دیکھیں ایک بات بلکل صاف ہے ہندوستان کے جو یہ ستر ورش ہیں آجادی کے ان میں ہمارے جو ویدیش نتی کو لے کر کے جو چیزیں کہی جا رہی ہیں یا ایک نیرند ترتہ کے ساتھ جو ایک پرواہ کے ساتھ بھارتی ویدیش نتی میں سمیہ سمیہ پر کئی پریورتن بھی آئے اور کئی بدلاؤ بھی ہوئے لیکن دو محتپون نیرنائک جو گھٹنائے ہیں جو برابر ہمارے راستنائکوں کے پراتی ہمارا من سردھا سے بھار اٹھتا ہے وہ دو چھنہیں انیس سو پیسٹھ کا بھارت پاک یود جب لال بہدر شاستری جی نے پاکستان کو ایک کڑی چنوٹی دی اور پاکستان کے نقصے کا ایک بڑا حصہ ہندوستان کا حصہ ہو سکتا تھا دوسری بار انیس سو اکھتر میں سریمتی گاندھی کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے ہیں جب دنیا کے نقصے پر بنگلہ دیس کا ادھائے ہوا لیکن ایک بات بلکل صاف ہے کہ جب ہم لال کلے کے پراشیر سے جب باتیں کرتے ہیں تو ہم ایک دل کے نیتہ نہیں ہوتے ہیں دیس کے سوہ عرب لوگوں کا پتدہ نریندر مودی جی کر رہے ہیں اور دیس کی جنیتہ کی بھاونہ ان کے ساتھ ہیں بڑا سوال یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو اتحاس سے ہم نے سبق سیکھے ہیں اور جو کچھ ہم نے محسوس کیا ہے وہ یہ جرور کہتا ہے کہ ہم کبھی نون ایلینڈ میٹ کو دنیا میں اگوائی کرنے والے ہم رہے ہیں نون ایلینڈ بومنٹ کی اگوائی کرنے والے ہم لوگ رہے ہیں کبھی دنیا میں پنڈت نہرو سادات اور مارسل ٹیٹو کی تکڑی جانی جاتی تھی کبھی امریکہ کی ناراجگی کی بغیر پرواہ کیے فیدل کاسٹو کے ساتھ اندرا گاندی جی نے ایک راجنیتیق طور پر سوزداری کا پریشہ دیا یا اصر عرفات کو لے کر کہ امریکی نیتیوں کا جو مقابلہ کیا سریمتی گاندی نے اور جس طرح سے وشو کے دو بڑی مہا شکتیوں کے چودرہات کو نجر انداز کر کے ہندوستان برابر تیسرے وشو کی اگوائی کرتا رہا تو ہمارا جو وراثت ہے وہ بہت ہی گورو شالی ہے اور اس وراثت کو کہیں نہ کہیں آج ایک نردائیگ مقام پر پہنچانے کی جمعواری دیش کے پردارمندری پر ہے لیکن ساتھی ساتھ ہم پاکستان کے ساتھ ان کی نیتیوں کے ساتھ مقابلے میں کھڑے ہونے کی وجہ ہے اگر ہم اپنے طریقے سے جو ہماری جو نیتیاں رہی ہیں جو دکشن پورے ایسی آئی دیشوں کے ساتھ جو دنیا کی بڑی شکتیوں کے ساتھ امریکہ اور یوروپ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ساتھ دیشوں کے ساتھ مجھے لگتا ہے ہمارے جو ایتیاز کے الگ جو پڑاؤں ہیں ان پڑاؤں سے بھی ملکل علو جی لگتا ہے کہ آج کی اس باتوں کے بعد تو جس پوسچر کے بعد ان چیزوں میں ان روئیے میں یا پھر اس فورا نیتی میں اب چینج آ رہا ہے یا چینج آئے گا دیکھیں یہ جو خود پیان منتری کے بھائشن میں آپ نے دھیان دیا ہو تو انہوں نے بولا ہے نیرندرتا یہ صحیح ہے پہلے جو جمین آگے جہاں تک ہم آگے بڑھیں اس سے اور آگے بڑھیں جیسا ہم نے کہا کہ جب وہ لوگ بار بار پاکستان کشمیر کشمیر کر کے ایک انتراشتری بدہ بناتا ہے اصلی بدہ ہے کہ پاکستان نے جس کشمیر پر قبضہ بنا رکھا ہے اس کو گلام کی طرح سے ٹریٹ کیا ہے میں خود جنرل مشرف کے جمانے میں ہم لوگ بہت سارے ایٹرس گئے ہیں اس علاقے میں کتنی بدحالی ہے بھارت کے کشمیر کی طلع میں اس کی استیتی اتنی بتر ہے جو دنیا میں شاید ہی کہیں آپ کو افریقی دیشوں میں بھی جہاں گریبی بکمری جیسی ہے اس سے بری حالت میں پاکستان آکوپائٹ کشمیر بھی دکھائی دیتی ہے وہاں کے لوگوں کیا پیکشہ ہے کہ دیکھئے جو آجادی کا سخ بھارت دے رہا ہے وہ ملے ملوچستان کے لوگ جو محسوس کر رہے ہیں کہ بھارت کی آجادی کا سخ جو بھارتیوں کو مل رہا ہے آجادی میں تو ان سب علاقوں کا بھی یوگدان رہا ہے اس آجادی کے لیے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس کی طرف بھی دھیان دلانا کہ ان کو بھی وہی سخ سمردھی ملے جس کے لیے ہمارے آجادی کے سنتہ سرانیوں نے ہمارے سینہ کے جوانوں نے دیا تھا تو یوہوں کے لیے خاص کر کے جو کہا کہ یوہ اس طرح سے کہیں بھرمیت نہ ہو یہ دنیا میں آتنکھوا سے نپٹنے کا سب سے بڑا بیسے جس میں مانتا ہوں آج کے دن میں اسی پر واپس آؤں گا لیکن بریگیڈیل صاحب اس سے پہلے میں آپ کا شکریہ دکھوں گا آپ صبح سے ہمارے ساتھ ہیں سنگشپ میں وہ آرمی کے جوان وہ سینہ جو کی بالکل بارڈر کے علاقوں پر وہاں کھڑی ہے لڑ رہی ہے ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہے اس طرح کی باتوں کو کہنا کہ یہ شبد برداشت نہیں کیے جائیں گے اور پورے طریقے سے وہ گئے گا کتنا منور یہ بڑھاتا ہے آج کے یہ جو شبد تھے میرے ویچار میں جو شبد ہیں جو ویچار ہیں ان کا کاریان وین ہونا آوازشک ہے یدی ہم کہتے ہیں کہ ہم شتر کو مار گرائیں گے مٹیا میٹ کر دیں گے تو ہمیں کرنا ہے ابھی تک ادھکانش جگہوں پر رکشاتمک کاریوائی ہوئی ہے آکرامک کاریوائی کی آوازشکتہ ہے ہم کیوں ہر بار کہیں کہ آتنکی آ کے ہماری پیٹ میں چھوڑا بھو گیا ہمیں جا کر کہ ان کو مرنا مجھے ایک بریک لینا ہے یعنی کہ اب تک باتیں جو تھی آکرامک جو کی نظر آ رہی ہے رکھ آکرامک ہے لیکن اس کا کیا ایکشن بھی آکرامک ہوگا کیونکہ پاکستان تو جس طریقے سے خود گرے منتری کہہ رہے تھے کہ پڑوسی جو ہے اب وہ تو مانتا نہیں آپ کا بہت بہت شکریہ سبح سے مارے ساتھ بنے رہی ہے اور ایک ایک درشیہ کو ہمیں دکھایا سمجھائے